اسلام علیکم میں ہوں نگینا شفقت آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ویوز ٹی وی ناظرین ہم آج آپ کو ایک اچھی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ لوکل ویوز ٹی وی نے آپ کو حالات حاضرہ کے حوالے سے بہترین تبصروں اور تجزیوں سے مستفید کرنے کے لیے سینئر صحافیوں کی خدمات حاصل کر لی ہیں فیل وقت اس حوالے سے آپ کو پروگرام آج کی بات میں ہماری صحافت کے حقیقت پسند اور سینئر صحافی جناب سعید نظامی کا کارم پیش خدمت آئے آئیے آپ کو سنواتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین لوکل ویوز ٹی وی سے آپ کو خوش آمدید اور دعا ہے کہ رب زلجلال موسمی تبدیلیوں کو بطن عزیز کے باسیوں کے لیے نعمتوں اور برکتوں کا باعث بنا دے آمین ناظرین آج کی بات میں ہم آپ سے موجودہ سیاسی صورتحال اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات شیئر کریں گے ناظرین ایمان نیازی کی تبدیلی سرکار کو سرکاری پروٹوکول اور پورٹ فولیو حاصل کیے ہوئے سبسال ہونے کو آئے ہیں مگر ان کی حکومت کی کارکردگی کے گوشوارے پر نظر ڈالیں تو ان چند دوروں کے علاوہ سیکڑوں میٹگوں چند وزارتوں کے میوشل تبادلوں گنتی کی اپوزیشنل بھکر دھکر اور برک باز ترجمانوں کی برکوں سے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا جبکہ معیشت کی تباہ حالی سے معاشرت اور غربت نے تشویشناک صورتحال اختیار کر لی ہے اور ملک دیوالیا ہوا چاہتا ہے جبکہ نیازی صاحب صرف تسلی اور عبیدوں کے لولی پاپ دے سکنے کے علاوہ قوم کو اور کچھ بھی نہیں دے پائے ان کے اس سوہ سالہ حکومت میں نیب کی قیادتوں کے کرتوٹوں اور پکردھکڑ کی کاروائیوں کے نتیجے میں اپوزیشن کو مقدمہ بازی میں علجانے کے علاوہ اور کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی اور نہ ہی ان گرفتاروں سے کوئی مال برامت کر کے قومی خزانے میں ڈالا جا سکا ہے جبکہ احوال معیشت بدتر سے بدترین ہو کر تباہی کی دہلیج پر آنکھڑی ہوئی ہے اور اگر مہنگائی پر فوری کنٹرول نہ کیا جا سکا تو حکومت کو اس تقبل قریب میں بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کے خوابوں کو اپنی آنکھوں سے کھرچ کر باہر نکالنا پڑے گا تو رحمان کی ازادی مارچ کے نام پر عمران بھگاو تحریک بھی اپنے آغاز کے لیے پرتول چکی ہے جبکہ مولانا کی اپوزیشن جماعتوں خاص طور پر شباز شریف زرداری ملکاتوں اور ان کی حمایتوں کے اعلانات عمران خان کی حکومت بنانے والوں کے لیے بھی لمعے فکریہ ہو سکتے ہیں ہمارے حالات حضرہ اور قوم کی معاشی افتری کی حالتظار کے پیش نظر حکومت بنوانے والوں کا مجبور ہو جانا ایک یقینی عمر واقعہ ہو سکتا ہے اور ان تمام سیاسی عامل کا اگر بناظر غائر جائزہ لے تو ہمیں پرویز مشرف کی واپسی کا سفر بھی شروع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیونکہ انہوں نے گزشتہ دنوں لندن کے ہسپتال سے اپنا فٹنس سارٹیفیکیٹ بھی حاصل کر لیا ہے اور پاکستان کی سیاسی تبدیلیوں کے ان کی صحت پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور اب ان کی آل پاکستان مسلم لیگ بھی پھر سے مارکیٹ میں آنے والی ہیں ویسے تو کاف لیگ آل ریڈی اور بلا شبا پرویز مشرف کی بی ٹیم کی حیثیت سے حکومت میں موجود ہے اور باوجود صرف چار لشستوں کے وہ حکومت کا ایک مضبوط حصہ ہے کیونکہ یہ چار اس ہٹیں وزارتوں کے غلاف میں ہیں اس لئے اس وقت عمران نیازی حکومت کو اب عملی طور پر کچھ کر دکھانے کی ضرورت ہے ورنہ روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے والا نغمہ اور دعویٰ محض خواب تھا دیوانے کا ہو جائے گا اور نعرے لگنے دکھائی اور سنائی دیں گے نو عمران نو اب گو عمران گو یا پرویز مشرف آئے گا عمران کو بھگائے گا وغیرہ وغیرہ اور یہ نعرے بچوں بڑوں کی زبان پر ہوں گے اور حکومت بنوانے والے معذرت خواہ نہ ترضی عمل اختیار کر جائیں گے اس لئے خان صاحب سے عرض ہے کہ اب بھی موقع ہے وہ خود کو سنبھالنے ورنہ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی اللہ حافظ